بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب دوستوں کا کیا لے جی میں امید کرتا ہوں کہ سب دوست ٹھیک ہوں گے قریہ سے ہوں گے میں آپ کا دوست کامران صدیق جدوہ ایک نیو انفرمیٹڈ ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ویڈیو میں ہم بات کریں گے ازربائی جان ویزا کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے سوالات آتے ہیں جو کہ آج کی ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات دیں سب سے پہلے تو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ ازربائی جان کا ویزرڈ ویزا کس طرح سے لے سکتے ہیں تو ازربائی جان کا ویزرڈ ویزا لینے کے لیے سمپل ہے کہ آپ نے اپنا پاسپورٹ اور ایک وائٹ بیگرانڈ پکچر اور آپ کا جو نیشنل آئی ڈی ہے یعنی کہ جو پاکستان کا آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے یا پھر آپ کا انڈیا کا آئی ڈی کارڈ ہے جس کو انڈیا میگراشن کارڈ بھی کہا جاتا ہے غالبا وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے تو بسیکلی تین ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے پاسپورٹ پچر اور آپ کا جو ہے آئی ڈی کارڈ یہ تین ڈاکومنٹ جو ہے اس کو آپ ازربائی جان کی جو ویب سائیڈ ہے آپ اپنے ڈاکومنٹ جو آکے جو ہے وہ سمپل کریں کہ تین سے چار ورکنگ ڈی میکسیمم آپ کہہ لیں کہ ون وی کے اندر اندر آپ کا تیس دن کا جو ازربائی جان کا ٹورسٹ ویزر ویزا ہے وہ آپ کو مل جائے گا یہ بسیکلی ای ویزا ہوتا ہے یہ ای ویزا جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا آپ اس کی کاسٹ کی بات کریں تو اس پہ جو ہے وہ کچھ جگہ پہ سیونٹی فائف ڈالرز ہیں کچھ جگہ پہ تھوڑے کم ہیں انڈیا میں تھوڑے سے اسی کے آراؤنڈ باؤڈ جو انڈیا میں بھی جو ہے سیونٹی فائف ڈالر جو ہے ویزا کی کاسٹ ہے وہ آپ اپنے اکورنگ اپنی کرنسی میں چیک کر لیں کہ وہ کتنے بنتے ہیں اب اس پہ جو ہے وہ ایک سوال مور ایمپورٹنڈ یہ پوچھا جاتا ہے جو کہ بہت سے لوگوں کا یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ازربائی جان کا جو ہے وہ ورک ویزا ہمیں ڈائریکٹ مل رہے ہمیں کچھ بندہ جو ہے وہ ڈائریکٹ ازربائی جان کا ورک ویزا دے رہے اپنے دنوں ایک بندہ آتا اس نے مجھے جو ہے وہ واتس ایپ پہ شیئر کیا کہ یہ کامران بھئی ایک کمپنی ہے ایک بندہ ہے جو کہ مجھے ڈائریکٹ ورک ویزا دے رہے وزر ویزا کو ہی ایڈٹ کر کے اس نے اس بندے نے دو سے تین سار کا جو ہے وہ ورک ویزا بنا دیا تو اس طرح سے بہت سے فیک ویزا جو ہے وہ آپ کو ملتے ہیں اب یہاں پہ یہ بات بنتی ہے کہ اگر آپ کو بندہ فیک ویزا کے لیے یہ کہتا ہے کہ جی ازربائی جان کا میرے پاس ڈائریکٹ ورک ویزا ہے تو وہ آپ کہہ لیں سو میں سے دس پرسنٹ لوگ کے پاس ازربائی جان کا ڈائریکٹ ورک ویزا ہوتا ہے یہ میں آپ کو ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ انتنٹیف بات بتا رہا ہوں کہ جو ازربائی جان کا ڈائریکٹ ورک ویزا ہے یہ دس پرسنٹ لوگ کے پاس جو ہے وہ ہوتا ہے نائنٹی پرسنٹ لوگ کے پاس یہ ڈائریکٹ ورک پرمٹ نہیں ہوتا وہ جو دس پرسنٹ ہوتے ہیں جن کے پاس ہوتا ہے وہ بھی پریفر کرتے ہیں کہ وہ کسی اپنے بندے کو بلا لے ایسے اننون بندے ہو یا کسی کمپنی کے تھو یا کسی ایجنٹ کے تھو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نہ بولائیں کیونکہ بہت کم لیمیٹڈ بندوں کے پاس جو ہے وہ ڈائریکٹ ورک ویزا ہوتا ہے اب اس طرح سے جو لوگ جو ہے وہ ویزا دیتے ہیں وہ بسیکلی فراؤڈ ہوتا ہے ڈائریکٹ ورک پرمٹ ازربائیجان کا بہت کم ملتے ہیں اس کا سین یہی ہے اب آگے سوال آ جاتا ہے کہ جی پھر ازربائیجان کا ڈائریکٹ ورک پرمٹ کیسے لے یا کس طرح سے لے لے تو ڈائریکٹ تو آپ کو نہیں ملے گا اس کے لیے طریقہ کا جو ہے وہ میں نے اپنی ڈیفرنٹ ویڈیو میں بتایا آج دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے لیے یہی ہے کہ آپ ازربائیجان کے ٹورسٹ ویزا پہ وہاں پہ جائیں وہاں پہ جا کے جو ہے وہ آپ یا تو کسی وہاں پہ جوب کے ریلیٹر جوب جس بھی سکلز کے آپ ایکسپرٹ ہیں وہاں پہ آپ کو جوب مل جاتی تو وہ بندہ آپ کو ورک پرمٹ دے دیگا مثال کے طور پر آپ کوئی اچھے شیف ہے تو وہاں پہ آپ کو میبھی کسی رسٹورنٹ میں جو ہے وہ جوب مل جائے وہ بندہ آپ کو ورک پرمٹ دے دیگا اچھا اس کے علاوہ آپ اگر اچھے کیشئر ہیں تو وہ کسی آپ کو کسی شاپنگ مال میں جو ہے وہ آپ کو جوب مل جائے تو وہ آپ کو ورک پرمٹ دے دے جا اس کے علاوہ اگر آپ اس کے ریلیٹر کوئی بھی کسی کنسکشن کمپنی کے ریلیٹر آپ کوئی ایکسپرٹ اپنے کام کے الیکٹریشن ہیں پلمبرز ہیں تو وہاں پہ آپ کو جوب ملتی ہے تو وہ آپ کو ورک پرمٹ دے دیگا ادروائز نہیں ملے گا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ویزا کو اپلائی کرنے کے لیے کچھ جگاڑ ہیں تریقہ کار ہیں وہ کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ وہ تریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ انڈیا اور پاکستان سے ازربائی جان کے وزر ویزا پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ جو ہے وہ کسی کالج یونیورسٹی میں جو ہے وہ سٹونڈنٹ ٹی آر سی جو ہے وہ اپلائی کر دیتے ہیں مطلب ٹیمپریری ریزیڈنس اس کو کہا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اٹھارہ مہینے کی بھی ملتی ہے دو سال کی بھی ملتی ہے تین سال کی ملتی ہے اکانڈنٹ ٹی وہ آپ کی وہ جو ایڈوکیشن ہے یا ڈگری ہے اس کے ریلیٹر آپ کو ملتی ہے تو وہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ جو ہے وہ کام چھپ چھپا کے جو ہے وہ سٹونڈنٹ وہاں پہ بہت سے انڈین پاکستانی کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں ہاں اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کسی جگہ پہ جوب تلاش کریں تو مل جائے تو پھر آپ ان کو کہیں کہ یار مجھے ورک پرمنٹ دے دیں تو یہی ایک طریقہ کار ہے یا پھر آپ وہاں پہ اپنا بزنسز اوپن کریں تو پھر آپ جو ہے وہ آپ کو جو وہاں پہ ریزیڈنس ویزا ہے وہ آپ کو مل جائے گا اور کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی طریقہ کار نہیں کہ ازربائی جان کا جی ڈائریکٹ ورک ویزا جو ہے وہ مل جائے یہ بلکل جھوٹی باتیں ہیں کوئی اس میں سچائی کی باتیں نہیں ہیں ازربائی جان کا جو ورک ویزا لینے کا دنگر کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ ویزرڈ ویزا پہ جائیں تی ار سی لیں کسی جوب کے لیے اپلائے کریں ملتا ہے دن کو بولیں وہ آپ کو دے دیں یا پھر اپنا بزنسز سٹارٹ کریں یا پھر جو ہے وہ آپ وہاں پہ جا کے بہت تلاش کرنے کے بعد جو ہے وہ کوئی آپ کو بندہ ڈائریکٹ ورک ویزا دے 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 ادروائز ڈائریکٹ انڈیا پاکستان نپال سر لنکا بنگلہ دیش سے کوئی بھی ایسی کمپنیز کوئی بھی ایسا ایجنٹ نہیں ہے جس کے پاس جو ہے وہ ڈائریکٹ ازربائی جان کا ورک ویزا ہاں یہ بات اچھی ہے کہ ازربائی جان تکرنسی کی جو ویلیو ہے بہت اچھی ہے بہت اچھی کنٹری ہے بہت گھومنے والی ہے لاسٹ ہے میں وہاں پہ بہت سا ٹائم سپنڈ کر کے آئے ہوں تو کنٹری بہت کمال کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کا جو محول ہے وہ یورپ کو بلکل سیملر ہے یورپ کے اکارڈنگ ہے سو کچھ لحاظ سے ازربائی جان بہت ہی ٹاپ لسٹ آف کنٹری آ جاتی ہے سپیسلی ایشین لوگوں کے لیے سو اگر آپ لوگ جانا چاہ رہے ہیں تو میں نے آپ کو اتنی کا کار بتا دیا ہے وزید اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے وہ بھی مجھ سے نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تینکی سو مچ اللہ حافظ